فصل في الاخترانیات من الشرطیات وحالها في الاشکال الاربعات والظروب المنتجة والشرائط المعتبرت وحال الاخترانیات من الحملیات سوائن بسوائن مثال شكل الاول فی المتصل کل ما کان زید انسانا کان حیوانا وکل ما کان حیوانا کان جسما ینتج کل ما کان زید انسانا کان جسما فصل فی الاخترانیات من الشرطیات یہ فصل ہے قضاء شرطیہ کے قیاسات اخترانیہ کے بیان میں یعنی ابھی تک ہم بحث پڑھ رہے تھے جو قیاس کی اس میں قضیہ حملیہ دوگ ملتے تھے اور اس سے قیاس بنتا تھا کون سے قضیہ ہوتے تھے قضیہ حملیہ بھئی آپ نے پڑھا ہے بھئی کہ قضیہ دو قسم پر یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ اب وہی بات جو ہے قضائے شرطیہ میں بیان کرنے لگے ہیں بھئی یہاں بھئی وہ قیاس بیان کر رہے ہیں جو شرطیہ سے مرقب ہو گئی شرطیہ قیاس شرطی اور جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض قضائے حملیہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس میں کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے زید انسان زید کیا ہے انسان ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں لیکن بعض قضائے حملیہ جو ہوتے ہیں ان میں غور و فکر کی ضرورت پڑھتی ہے یا دوسرا شخص ان کو تسلیم نہیں کرتا تو وہاں آپ کو دلیل ذکر کرنا پڑتی ہے یعنی قیاس پیش کرنا پڑتا ہے کیا پیش کرنا پڑتا ہے قیاس پیش کرنا پڑتا ہے بھئی آپ صغرہ کبرہ ملا کر اس کے سامنے نتیجے میں وہ قیاس وہ قضیہ حملیہ جو حاصل ہوتا ہے اس پر اس کو ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قیاس سے یہی نتیجہ آ رہا ہے یہ دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی جیسے تھا العالم حادث یہ ہر ایک نہیں تسلیم کرتا باقاعدہ آپ کو قیاس کی صورت میں دلیل ذکر کرنا پڑتی ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث نتیجہ کیا آیا العالم حادث تو جیسے قضیہ حملیہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ بعض وقت دلیل کی ضرورت پڑتی ہے مخالف ویسے اس کو تسلیم کرتا ہی نہیں اسی طرح قضائے شرطیہ بھی ہیں بعض شرطیات تو بدیہی ہیں ان میں تو ذرا بھی شک و شبانی دلیل کی ضرورت نہیں جیسے آپ کہتے ہیں اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے آپ دیکھئے یہ قضیہ شرطیہ بدیہی ہے اس میں ذرا بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں لیکن جیسے حملیہ میں بعض وقت دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح شرطیہ میں بھی بعض وقت دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں متا وجد الممکن و وجد الواجب جب بھی ممکن پایا جائے گا تو واجب بھی پایا جائے گا جب بھی ممکن الوجود پایا جائے گا تو واجب الوجود بھی ضرور پایا جائے گا اب یہ قضیہ شرطیہ ہے اور اس کے لئے بقاعدہ آپ کو دلیل ذکر کرنا پڑے گی کیا ذکر کرنا پڑے گی؟ دلیل ممکن کس کو کہتے ہیں ممکن الوجود جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو اور واجب الوجود کسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو گئے غیر کا محتاج نہ ہو سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو متا وجد الممکن و وجد الواجب ہو اب یہ قضیہ شرطیہ ہے لیکن اس کو دوسرا مخالف تسلیم نہیں کرتا تو آپ کو بقاعدہ دلیل ذکر کرنا پڑے گی تو معلوم ہوا جس طرح حملیہ کے اندر قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح قضیہ شرطیہ میں بھی کس کی ضرورت پیش آتی ہے قیاس کی کہ دلیل کے ذریعے پھر اس قضیہ شرطیہ کو ثابت کیا جائے بھئی تو اسی کا یہاں بیان کر رہے ہیں بھئی اسی کا اور قضیہ شرطیہ آپ جانتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں بھئی یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا بھئی تو یہاں آپ وہ قیاس اقترانی بیان کریں گے جو مرقب ہو شرطیات سے بھئی قیاس دو قسم پر ہیں نا ایک اقترانی اور ایک استثنائی قیاس اقترانی جس میں صغرہ اور خبرہ آپ نے پڑے ملائے جاتے ہیں حد دوسط ہوتا ہے نتیجہ آتا ہے اور اس میں حرف استثناء نہیں ہوتا جبکہ دوسرا قیاس جو ہے وہ قیاس استثنائی کہلاتا ہے کیونکہ اس میں حرف استثناء آتا ہے حرف استثناء آتا ہے تو یہاں پہلے جو قیاس اقترانی ہے جو شرطیات سے مرقب ہو ان کے بیان میں ہے یہ خفل بھئی تو کہتے ہیں خفلن فی الاخترانیات من الشرطیات اقترانیات سے پہلے مضاف محضوف ہے یعنی کہ لفظ بیان خفلن فی بیان الاخترانیات من الشرطیات اور یہ خفلن خبر ہے مبتدہ محضوف حاضر کی ایہادا خفلن فی بیان الاخترانیات من الشرطیات یہ خفل ہے اس کے بعد ترجم آخف سے کرنا ہے یہ خفل ہے شرطیات کے اقترانیات کے بیان یہ خفل ہے شرطیات کے اقترانیات کے بیان یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھئے اقترانیات سے پہلے محضوف محضوف ہے القیاسات اقترانیات سے پہلے محضوف ہے یہ صفت ہے اور وہ کیا ہے محضوف القیاسات اور الشرطیات سے پہلے بھی محضوف محضوف ہے اور وہ ہے القضایہ وہ کیا ہے القضایہ تو عبارت کس طرح ہوئی فصل فی بیان القیاسات اقترانیاتی من القضایہ شرطیات بھئی عبارت سمجھ میں آگئی بھئی اور بات ترجمہ یہ فصل ہے پھر ترجمہ اسی طرح آخر سے یہ فصل ہے قضایہ شرطیہ کے قیاسات اقترانیہ کے بیان میں ترجمہ سمجھ میں آگیا یہ فصل ہے قضایہ شرطیہ کے قیاسات اقترانیہ کے بیان میں تو اس میں قیاسات ان قیاسات اقترانیہ کا بیان ہو ہے جو شرطیات سے مرقب ہیں شرطیات سے چاہے دونوں شرطیہ ہوں دونوں مقدمیں اور چاہے ان میں سے ایک مقدمہ شرطیہ ہو اور دوسرا حملیہ ہو گئی مرحبت اللہ فصلن فل اقترانیہ من الشرطیات یہ فصل ہے قضایہ شرطیہ کے قیاسات اقترانیہ کے بیان میں وحالوہا فل اشکال الاربعاتی اور ان کا حال چاروں شکلوں میں وضروب المنتجتی اور ان ضربوں میں جو نتیجہ دینے والی ہیں وشرائط المعتبرتی اور ان شرائط میں جن کا اعتبار کیا گیا ہے کا حال اقترانیات من الحملیات انہی اقترانیات کے حال کی طرح ہے من الحملیات جو کس سے ہوں جو حملیات سے مرقب ہوں سوائن بسوائن برابر برابر بھئی برابر سرابر ہوں بھئی برابر سرابر ہے ان کا حال بھئی یہ جو قیاس قیاس پہلے یہ بیان کر رہے ہیں قیاس اقترانی کا بھئی وضایہ شرطیہ کے اندر بھئی اور آگے پھر قیاس استثنائی کا الگ بیان آئے گا تو یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ قیاس جو مرقب ہو قضایہ شرطیہ سے اس میں وہی اسی طرح شکلیں بنیں گی جو اب تک آپ نے قضیہ حملیہ کے اندر پڑھ لیں وہی شکلیں بنیں گی وہی ضربیں ہوں گی نتیجہ دینے والی اور جو شرائط وہاں معتبر تھیں وہی شرائط یہاں بھی معتبر ہوں گی یعنی سارا کچھ کسی طرح ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے بھئی بس صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں بات ہی قضایہ حملیہ کی اور یہاں پر بات کس کی ہوگی قضایہ شرطیہ کی بات ہوگی بھئی آئیے پہلے ذرا ہم دہرا لیں قیاس قیاس کے بارے میں جو بحث ہم نے پڑھی بھئی آپ نے پڑھا قیاس کسے کہتے ہیں دو قضیوں کا ملنا آپس میں اس طریقے پر کہ ان سے ایک تیسرا قضیہ لازم آتا ہو گئی لازم آتا ہو اور پھر یہ دو قسم پر ہے یا استثنائی ہوگا یا استثنائی ہوگا استثنائی وہ جس میں حرف استثناء حرف استثناء آئے اللہ لاکنہ وغیرہ اور اس کے ذریعے نتیجے کی طرف اشارہ ہو اور افتلاحی تاریخ ذکر کی تھی جس قیاس کے اندر نتیجہ یا نقیز نتیجہ پہلے سے موجود ہو گئی اور قیاس استثنائی وہ ہے جس میں جس میں حرف استثناء ذکر نہ ہو بھئی اللہ یا لاکنہ وغیرہ ذکر نہ ہو بھئی نہ ہو اور پھر بتلایا تھا کہ اس میں ایک صغرہ ہوگا ایک کبرہ ہوگا بھئی صغرہ اور کبرہ اور ایک حد اوسط ہوگا درمیان میں تو صغرہ کو صغرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں اکبر آتا ہے اور کبرہ کو کبرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں اکبر آتا ہے اصغر اور اکبر کسے کہتے ہیں اصغر نتیجہ کا موضوع جو ہے اصغر اصغر اور اکبر نتیجہ کا محمول بھئی محمول بھئی اور اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد عموماً اکبر کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں اور اکبر کو اکبر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد عموماً اصغر کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں اور صغرہ اور قبرہ کے اندر جو حصہ جو جوس مقرر آئے اس کو کیا کہتے ہیں حد اوسط کہتے ہیں حد اوسط اور یہ جو حد اوسط ہے یا یہ موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے محمول کی جگہ بھی آ سکتا ہے صغرہ میں بھی اور قبرہ میں بھی تو یہ جو حد اوسط کو حد اوسط صغرہ اور قبرہ میں جس مقام پر آئے گا اس مقام کے اعتبار سے چار شکلیں بنتی تھیں بھئی کسی شکلیں چار چار شکلیں اور ان میں سے شکل اول سب سے اعلیٰ اشرف جس میں نتیجہ بدی ہی ہوتا ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور شکل اول کے اندر حد اوسط صغرہ میں کہا آتا ہے محمول کی جگہ بھئی میں بار بار یہ تقرار کروا رہا ہوں یہ آپ کے ذہن میں باتیں خوب پختہ ہونی چاہیئے بھئی شکل اول میں حد اوسط صغرہ میں کہا آئے گا محمول کی جگہ اور خبرہ میں موضوع کی جگہ شکل ثانی میں حد اوسط کہا آئے گا دونوں میں محمول کی جگہ شکل ثالث میں حد اوسط کہا آئے گا دونوں میں موضوع کی جگہ بھئی شابش اور شکل رابع میں حد اوسط کہا آئے گا صغرہ میں موضوع کی جگہ اور خبرہ میں محمول کی جگہ آئے گا بھئی اور پھر یہ بھی آپ نے ذابطہ پڑھا کہ نتیجہ ہمیشہ ارض الاخص کے تابع ہوا کرتا ہے یعنی جو ادنا درجہ کا ہو ادنا درجہ کا اور سلب اور ایجاب میں سے ادنا درجہ کی کیا چیز ہے سلب اور کلیہ اور جزیہ میں سے ادنا درجہ کس کا ہے جزیہ کا تو لہٰذا ایک سالبہ ہو ایک کلیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا ہے تھا سالبہ اور ایک اگر کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا جزیہ آئے گا اور اگر دونوں جزیہ ہوں تو پھر بھی نتیجہ جزیہ آئے گا اور اگر دونوں مقدمیں جو ہیں وہ کلیہ ہوں تو پھر اس صورت میں نتیجہ کلیہ بھی آ سکتا ہے اور جزیہ بھی آ سکتا ہے اور میں نے بیان کر دیا کہ کس شکل میں کلیہ آئے گا اور کس شکل میں جزیہ آئے گا کب جبکہ دونوں مقدمیں کلیہ ہوں شکل اول میں جگر دونوں مقدمیں کلیہ ہوں تو شکل اول میں نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا کلیہ آئے گا شکل ثانی میں بھی ہمیشہ نتیجہ کیا آئے گا کلیہ آئے گا اور شکل ثالث میں نتیجہ ہمیشہ جزیہ آئے گا اور شکل رابع کے اندر نتیجہ وہاں شکل رابع میں ایک جگہ کے علاوہ باقی ہر جگہ جزیہ آئے گا اور وہ ایک جگہ کونسی ہے میں بیان کر چکا ہوں جہاں صغرہ کیا ہو سالبہ کلیہ اور قبرا کیا ہو موجبہ کلیہ تو یہاں نتیجہ جو ہے سالبہ کلیہ آتا ہے اس کے علاوہ چوتھی شکل میں باقی نتیجہ سب جزیہ ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہی ساری شکلیں یہی ساری ضربیں اور یہی شرائط قضایہ شرطیہ کے اندر بھی معتبر ہیں بھئی شکل اول میں کتنی شرائط تھیں بھئی دو پہلے شرط حجاب صغرہ اور قلیہ قبرہ شکل ثانی میں بھی دو شرطیں تھیں پہلی شرط اختلاف میں اختلاف ہو ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ اور دوسری شرط قلیہ تے قبرہ قبرہ کو قلیہ ہونا چاہیے اور تیسری شکل کی کتنی شرائط تھیں دو شرائط تھیں پہلی شرط کیا کوئی ایک موجبہ ہو ایک تو دونوں میں سے ایجاب صغرہ اور دوسری شرط کیا تھی دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک قلیہ ہونا چاہیے ایجاب صغرہ اور دو مقدموں میں سے کسی ایک کا قلیہ ہونا بھئی شکل رابعہ کی شرائط انہوں نے ذکر نہیں کی کہ اس میں فائدہ بھی تھوڑا ہے شکل رابعہ میں اور اس کی بحث بھی مفصل ہے تو یہ کہتے ہیں اس کتاب چھوٹی سی ہے رسالہ ہے چھوٹا سا تو وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے تو ساری یہی تفصیل یہی شرائط قضایہ شرطیہ کے اندر بھی آئی تھی آپ یاد رکھئے وہ قیاس جو مرقب ہو قضایہ شرطیہ سے آپ نے پڑھا تھا کہ قیاس اقترانی حملی بھی ہو سکتا ہے اور شرطی بھی ہو سکتا ہے قیاس اقترانی جس میں قیاس وہ دو قضیہیں ملے یا دو سے زیادہ ملے تو پھر نتیجہ آئے گا تو یہ جو قیاس ہے یہ حملی بھی ہو سکتا ہے اور شرطی بھی حملی وہ جو کس سے مرقب ہو دو حملیوں سے مرقب ہو جبکہ شرطی ایک حملیہ ہو ہاں اس میں چاہے دونوں شرطیاں ہو یا ایک شرطیاں اور ایک حملیہ ہو تو وہ قیاس شرطی ہے بھئی اور پھر یہاں پر یاد رکھئے بھئی پانچ قسمیں بنتی ہیں پانچ قسمیں بھئی قیاس شرطی کے اندر کتنی شکلیں بنتی ہیں کتنی صورتیں بنتی ہیں پانچ صورتیں بنیں گی بھئی دیکھئے یہ دو کم از کم کتنے قضیہ ہوں گے قیاس میں دو ہوں گے پھر آگے نتیجہ قیاس آئے گا تو یہ جو دو قضیہ ملے ہیں یہ ہے قیاس اور آگے جو نیا قضیہ آئے گا وہ نتیجہ قیاس ہے بھئی آپ سمجھ میں آگئے بھئی تو قیاس یہ ہے جو دو قضیہ یا زیادہ کو آپ نے ملائے یہ ہے قیاس اور آگے جو حاصل ہوگا وہ قیاس نہیں وہ ہے نتیجہ قیاس بھئی وہ کیا ہے وہ ہے نتیجہ قیاس بھئی جیسے مثلا میں کہتا ہوں اور آگے تو نتیجہ کیا نکلا تو اس میں اگر آپ سے کوئی پوچھے قیاس کیا ہے آپ کیا کہیں گے کل انسان حیوان و کل حیوان متحرکن یہ ہے قیاس بھئی اور پوچھے نتیجہ قیاس کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے کل انسان متحرکن یہ ہے نتیجہ قیاس بھئی نتیجہ قیاس تو یہاں میں بتلا رہا ہوں کہ پانچ صورتیں بنیں گی بھئی کیونکہ کم اصکم قیاس میں دو مقدمیں ضروری ہیں تو دو مقدمیں تو یہاں دونوں مقدمیں یا تو شرطیہ متصلہ ہوں گے بھئی آپ نے پڑھا ہے شرطیہ دو قسم پر ہے متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا متصلہ یہ کیا ہے متصلہ دو چیزوں کے درمیان انتصال بیان ہوگا اور اگر دو چیزوں میں انتصال بیان ہو تو یہ کیا ہے قیاس یہ قضیہ کونسا ہے شرطیہ منفصلہ ہے شرطیہ منفصلہ تو معلوم ہوا شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے پڑھا قیاس شرطی کے اندر دونوں جز دونوں مقدمیں شرطیہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک یا ایک جز شرطیہ ہو اور ایک کیا ہو حملیہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے معلوم ہوا یہاں تین قسم کے قضیہ آ سکتے ہیں کتنے قسم کے تین دو قسمیں تو شرطیہ میں بن گئی نا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ اور ایک حملیہ بھی آ سکتا ہے کیا آ سکتا ہے کیونکہ دونوں جز کیا ہوں گے دونوں مقدمیں کیا ہوں گے دونوں شرطیہ ہوں گے یا ایک شرطیہ ہوگا تو ایک حملیہ ہوگا تو دیکھو حملیہ بھی آ سکتا ہے اور ایک جز شرطیہ ہو اور پھر شرطیہ میں کتنی صورتیں ہیں یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ تو تین قسم کے مقدمیں یہاں آ سکتے ہیں یا شرطیہ متصلہ ہوگا یا شرطیہ منفصلہ ہوگا یا قضیہ حملیہ ہوگا یہ تین اکٹھے ہوں گے اور ان سے قیاد کی صورتیں بنیں گی تو یہاں پھر اس لحاظ سے پانچ صورتیں بنتی ہیں کتنی صورتیں ہیں پانچ کس طرح دو مقدمیں ہیں نا قیاد کے دونوں متصلہ بھی ہو سکتے ہیں پہلی صورت دونوں کیا ہوں دونوں شرطیہ متصلہ ہوں دوسری صورت دونوں شرطیہ منفصلہ ہوں دونوں شرطیہ منفصلہ ہوں تیسی صورت ایک متصلہ ہو ایک منفصلہ ہو گئی ایک متصلہ ہو ایک منفصلہ ہو تین صورتیں ہو گئی چوتھی صورت پہلا مت ایک نہیں پہلا نہ کہیں ایک ایک متصلہ ہو اور ایک حملیہ ہو ایک متصلہ ہو اور ایک حملیہ ہو بھی تو لانا تھا ان میں سے ایک کے ساتھ ایک متصلہ ہو اور ایک حملیہ ہو یا ایک منفصلہ ہو اور ایک حملیہ ہو گئی کل کتنی صورتیں بن گئیں سبب کی طرح توجہ ہے پانچ صورتیں بن گئیں پہلی صورت کیا ہوئی دونوں شرطیاں ہوں اور کون سے ہوں دونوں شرطیہ ہوں اس میں تین صورتیں آئیں گے اور ایک شرطیہ ہو ایک حملیہ ہو اس میں دو صورتیں آئیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے قیاس شرطی کس کو کہتے تھے جس میں دونوں مقدم شرطیہ ہوں یا ایک مقدم شرطیہ ہو اور ایک حملیہ ہو تو ایک شرطیہ ہو ایک حملیہ ہو اس میں دو صورتیں آ گئیں کس طرح تو آئیں کیونکہ جو شرطیہ وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور تو ایک ہوا متصلہ دوسرا حملیہ یا ایک ہوا منفصلہ اور دوسرا ہوا حملیہ یہ دو صورتیں آ گئیں اور دونوں مقدمیں اگر کیا ہوں شرطیہ ہوں دونوں مقدمیں اگر شرطیہ ہیں تو پھر اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں کیونکہ شرطیہ دو قسم پر ہے یا متصلہ ہے یا منفصلہ تو یہاں پر دو مقدمیں ہیں تو دونوں دونوں ہی متصلہ ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی منفصلہ ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک متصلہ اور ایک منفصلہ صورت سمجھ میں آ گئی کل کتنی صورتیں پہلے صورتیں پہلے صورت دونوں کیا ہوں متصلہ ہوں دوسری صورت دونوں منفصلہ ہوں تیسری صورت ایک متصلہ ایک منفصلہ چوتھی صورت ایک متصلہ ایک حملیہ پانچویں سورت ایک منفصلہ اور ایک حملیہ دوبارہ دوہائیں بھئی پہلی سورت دونوں دونوں متصلہ دوسری سورت دونوں متصلہ تیسی سورت ایک منفصلہ ایک متصلہ چوتھی سورت ایک متصلہ اور ایک حملیہ اور پانچ میں صورت ایک منفصلہ ہو رہے حملیہ ہو بھئی اب دیکھئے یہ پانچ میں سے پانچ میں سے صرف تین کو وہ بیان کریں گے باقی دو کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے ان میں جو آسان ہے ذرا ان کو ذکر کر دیں گے اور باقی اگلے درجوں کے لئے چھوڑ دیں گے بھئی تو پانچ میں سے تین صورتیں بیان کریں گے پھر ان تین میں سے بھی ایک کے اندر تین شکلیں بیان کریں گے چوتھی شکل چھوڑ دیں گے پانچ میں سے کتنی صورتیں بیان کریں گے تین کی مثالیں ذکر کریں گے تین ان تین میں سے بھی جو پہلا بیان کریں گے اس میں کیا کریں گے تین شکلوں کی مثالیں دیں گے چوتھی شکل کی مثال نہیں نہیں اور پانچ میں سے تین جس نے ذکر ہوئی نہ چیئے تو ایک کا حال تھا اس میں تین شکلیں بنائیں گے اگلی دونوں میں صرف ایک ایک شکل بنائیں گے اگلی دونوں میں ایک ایک شکل بنائیں گے باقی اگلی کتابوں کے حوالے کر دیں گے کہ وہاں آپ پڑھ لیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب ایک اور بات یاد رکھیں اب کیونکہ قضایہ شرطیہ کی بات آئی ہے قضیہ حملیہ میں تو ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول حد اوسط کبھی موضوع کی جگہ آتا ہے کبھی محمول اور قضیہ شرطیہ کے اندر جو دو جوز ہوتے ہیں ان کے نام آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کو کہتے ہیں مقدم دوسرے کو کہتے ہیں صالح تو ان جہاں شرطیہ ہوگا وہاں آپ نے مقدم اور تعلی کی بات کرنی ہے جہاں حملیہ ہوگا وہاں موضوع اور محمول کی بات کرنی ہے کہ وہاں پھر یوں بتائیں گے کہ حد اوسط شرطیہ میں ہے حد اوسط شرطیہ میں یا تو وہ مقدم میں آئے گا یا پھر کس میں آئے گا تعلی میں آئے گا قضیہ حملیہ میں وہ کہاں آتا تھا یا موضوع کی جگہ یا محمول کی جگہ اچھا اب دیکھئے بھئی کتاب میں بھئی مثال شکل الاولی فی المتصلتی شکل اول کی مثال متصلہ کے اندر کت کے اندر متصلہ کے اندر یعنی وہ قیاس جس میں دونوں قضیہ متصلہ ہوں شرطیہ بھئی دونوں متصلہ ہوں گے پہنچ طورتیں بنتی بھی نا دونوں متصلہ یا دونوں منفصلہ یا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ یا ایک متصلہ اور ایک حملیہ یا ایک منفصلہ اور حملیہ تو یہ جو متصلہ دونوں جو متصلہ ہوں دونوں مقدمیں اس میں تین شکلوں کی مثالیں ذکر کریں گے بھئی تین کی چوتھی کو چھوڑ دیں گے بھئی یہ اب پہلے وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں مثال شکل الاولی فی المتصلتی شکل اول کی مثال متصلہ میں کل ما کانا زید انسانا کانا حیوانا زید جب بھی انسان ہو کانا حیوانا تو حیوان ہوگا وَكُلَّ مَا کانا حیوانا کانا جسما اور وہ جب بھی حیوان ہو تو وہ جسم ہوگا دیکھئے مقدمہ اولا کیا ہے بھئی شرطیہ متصلہ مقدمہ ثانیہ یعنی کبرہ بھی کیا ہے شرطیہ متصلہ یہ قیاس مرکب ہے کس سے دو شرطیہ متصلہ سے بھئی دو شرطیہ متصلہ سے اور دیکھئے بھئی یہاں حد اوسط کیا ہے کانا حیوانا کانا حیوانا اور کانا حیوانا صغرہ میں کہاں رہا ہے تالی شاباش یہاں محمول نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے تالی تو یہ کانا حیوانا صغرہ میں تالی کی جگہ ہے اور کبرہ میں مقدم کی جگہ اور تالی محمول کی طرح ہے اور مقدم موضوع کی طرح ہے تو یہ کونسی شکل ہوئی یہ شکل اول ہوئی بھئی تو یونتی جو یہ قیاء یہ نتیجہ دے گا کانا زیدن کل ما کانا زیدن انسانا کانا جسما جب بھی زید انسان ہوگا تو کانا جسما وہ جسما دیکھو کانا حیوانا حد اوسط تھا اس کو گرا دیا اور باقی کو ملا دیا نتیجہ آگیا کل ما کانا زیدن انسانا یہ صغرہ سے لیا اور کانا جسما یہ کسے لیا کبرہ سے لیا تو زید جب بھی انسان ہوگا کانا جسما وہ جسم ہوگا مثال شکل ثانی شکل ثانی کی مثال کل ما کانا زیدن انسانا بھئی شکل ثانی میں کہا آتا ہے حد اوسط دونوں میں محمول ہی جگہ کل ما کانا زیدن انسانا کانا حیوانا زید جب بھی انسان ہو تو حیوان ہوگا وَلَّيْسَ أَلْبَتَّتَ إِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيْوَانًا اور ایسا نہیں ہے کہ وہ حجر ہو تو حیوان بھی ہو قطعی طور پر قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ پتھر ہو تو حیوان بھی ہو جب پتھر ہوگا تو حیوان نہیں ہوگا بھئی تو دیکھئے ایک ہے موجبہ پہلا کیا ہے موجبہ اور دوسرا کیا ہے سالبہ ہے سالبہ تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اور پہلا ہے کلیہ دوسرا بھی ہے کلیہ تو نتیجہ کیا آئے گا شکل ثانی ہے کلیہ ہی آئے گا بھئی کلیہ ہی آئے گا اور کلیہ ہی آئے گا تو نتیجہ کیا بنا سالبہ کلیہ دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ بھی کلیہ کیونکہ شکل ثانی ہے اور ایک سالبہ ہے ایک موجبہ ہے جو نتیجہ سالبہ تو کیا بنا نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا نتیجہ بھئی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ دیں ینتی جو یہ نتیجہ دیتا ہے قطعی طور پر دیکھئے حد عوصت کیا تھا بھئی کان حیوانا اور یہ صغرہ میں کہایا تھا سالی کی جگہ اور کبرہ میں بھی کہایا سالی تو یہ شکل ثانی ہے بھئی اس تو کان حیوانا کو گرا دیا اور صغرہ سے لے لیا موضوع کبرہ سے جو لیا ہوا ہے محمول بنایا اسے تو لیسہ البتہ تھا دیکھو لیسہ البتہ تھا نے کیا بتایا سالبہ ہے اور کلیہ سالبہ کلیہ کہ لیسہ البتہ تھا ان کان زید انسانا کان حجرن ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ زید انسان ہو تو پتھر بھی ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے انسانوں تو پتھر نہیں ہو سکتا کبھی بھی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ شکل ثانی کی مثال تھی دیکھیں وہ شرائط بھی دیکھ لینا ہر ایک میں وہ شرطیں بھی پوری ہوں گی بھئی شرطیں بھی دوسرے کیا شکل تھی شکل ثانی کی کیا شرط تھی بھئی اختلاف الکیف دیکھیں یہ ہم نے جو سورت بنائی یہ موجبہ ہے یہ کیا ہے سالبہ تو اختلاف الکیف موجود ہے اور دوسری شرط کیا تھی شکل ثانی میں کلیت کلیت کبرہ اور یہ بھی یہاں موجود ہے یہ کیا ہے کلیہ ہے سالبہ کلیہ مثال ثالث منہ تیسری مثال انہیں سبی یہ کیا ہے سغرہ جب بھی انسان ہو تو کاتب ہوگا یہ ہے کبرہ حد اوسط کیا ہے حد اوسط سغرہ میں دیکھو کیا ہے حد اوسط کانا زید انسان یا کانا انسان کہلیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ سغرہ میں کہاں پر ہے مقدم مقدم تو دیکھو یہ شکل سالس ہے اور پہلا کیا ہے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ اور دوسرا بھی کیا ہے کلیہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا شکل سالس ہے نتیجہ شابہ جزیہ آئے گا کیونکہ شکل سالس اور رابعہ نے نتیجہ کیا آتا ہے جزیہ آتا ہے سوائے شکل رابعہ کے ایک مقام کے اچھا تو نتیجہ جزیہ آئے گا اور دونوں موجبہ ہیں تو نتیجہ کیا آئے گا موجبہ تو گویا نتیجہ کیا بنا موجبہ جزیہ کیا بنا موجبہ جزیہ اور شرطیں کیا تھیں شکل سالس کی اجاب سغرہ سغرہ موجبہ ہے یا نہیں یہاں پر سغرہ موجبہ ہے اور دوسری شرط کیا تھی دونوں میں سے کم از کم ایک کلیا ہو یہاں تو دونوں ہی کلیا ہیں دوسری شرط بھی پوری تو یہ نتیجہ دیکھو قد یکون دیکھو قد یکون آیا یہ کس کا سور تھا جزیہ کا سور سور موجبہ جزیہ کیا کیا مانا کبھی کبھار جب زید خیوان ہو جزیہ ہے یہ کبھی کبھار یہ کیا ہے جزیہ ہے جزیہ جب بھی زید انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا ضرور اور زید جب بھی انسان تو کاتب ضرور ہوگا اور کوئی احوال ہو زید کہ ہو سکتا ہے کبھی انسان نہ ہو ہماری اس سے بحث نہیں ہماری اس کے کیونے احوال سے بحث ہے جب بھی اگر یہ ہے زید کو آپ انسان کہوگے تو اس کو کاتب بھی ماننا پڑے گا اگر اس کو انسان آپ مانتے ہیں تو اس کو کاتب بھی ماننا پڑے گا یہ تو وہ احوال ذکر ہے جو بدلتے ہی نہیں بعض احوال بدلتے ہیں یا نہیں وہ اسی سے سمجھ میں آ جائیں گے یہ والا حال مانو گے تو یہ وقف ضرور ماننا پڑے گا یہ حال نہیں مانتے تو ہماری بحث ہی نہیں سورت سمجھ میں آ گئے مثلا آپ کہتے ہیں زید اگر روزہ رکھے ہوئے ہے تو وہ کھانا تو اس پر کھانا پینا حرام ہے زید جب بھی روزہ رکھے ہوئے ہو تو اس پر کھانا پینا حرام ہے روزہ دار نہ ان سے ہماری بحث نہیں ہم تو صرف روزے والی حالت کی بات کر رہے ہیں موسیقی